موسیقی اگر ایک عورت کا خامد مر گیا تو مرنے کے بعد نکاہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے وہ اسی کے نکاہ میں ہے عدد گزارے گی چال مہینے دس دن اور اگر اس نے دوسری شادی نہ کی تو قیامت میں بھی اسی شہر شوہر کو ملے گی جس کے نکاہ میں اس کو موت آئے گی ہاں اگر اس نے دوسری شادی نہ کی پھر اب جس کے نکاہ میں موت آئے گی کیا موت اس کو ملے گی اگر عورت نے شادی نہیں کی وہ عدد وفات کے بعد بیت گئی ہے تو پھر وہ پہلے شوہر کو ہی ملے گی لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جو عورتیں جو میری بہنیں بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں ایسے حالات بھی ہیں نہیں کہ بیوی جوان ہے خامد مر گیا تو اب وہ ساری زندگی بغیر خامد کے گزارے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ دہاتی اور قومی اور درادی کے رواج پہ نہ رہے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرتا ہے اب دیکھیں کتنی میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے ماں سیوہ سید عائشہ کے ساری بیبیاں آپ کی جو ہیں وہ ساری کے ساری جو ہیں یا وہ ہیں جن کو تراب ہو گئی یا وہ ہیں جن کے خامد فوت ہو گئی شہید ہو گئی بیوہ ہے تو اس لیے یہ ایک ہمارے ہاں بڑا غلط رواج ہے اور ہندو بھی رسم ہے بلکہ ہندو میں ایک قویدہ تو ایسا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر خامد مر گیا ہے تو بیوی کو بھی زبردستی باندھ کے اس کے ساتھ چتہ میں ڈال دو ستی ہو جائے وہ بھی جل کے مر جائے اس کے بعد اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں تو یہ کفر کی رسم ہے اور انتہائی غلط رسم ہے کوئی بندہ عورت ہو یا مرد ہو وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک ان رستوں پہ عمل نہ کرے جو اللہ نے دیئے عردے خود سے شادی کر دیئے الحمدللہ عورتیں بھی شادی کر دیئے گناہ سے محفوظ ہو گئی اسی لیے پہلے دور میں یہ نماز ہوتا تھا کہ لڑکیاں جب بالک ہوتی تھی انہوں کی شادی فونڈ کر دیا تاکہ ان کے نماز میں ابھی کوئی وصوصہ کوئی فتنہ آتا ہی نہیں تھا اور آج کل میں اور ضروری ہے کہ ہن لڑکی کے پاس موبائل ہے اور سات سال کی عمر میں ماشاءاللہ پالے ہو جاتے ہیں اس لیے ائر باپوں کا بڑا ہی خیال رکھیں آج کل گھرانوں میں عزت کا معفوظ رہنا بہت بڑا امتحار ہے گھروں کے اندر ٹیلیوین ہے ڈش ہے کیبل ہے ٹیلی فون ہے ہنٹر نیٹ ہے پھر مخلوق تعلیم ہے لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں کٹھے آتے ہیں کٹھے جاتے ہیں پھر کٹھے جناب وہ باہر کے ٹور پہ جاتے ہیں تو یہ سارے فتنے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی عزت کو معفوظ رکھیں